اللہ الرحمن الرحیم درود پاک پڑیے سارے صلاة و سلام علیہ کا یاد الحمدللہ الحمدللہ و کفا و سلام علیہ عبادہ اللہ نصطفہ خصوصا علیہ سید الورا بدر دو جا صدر اولا نور الہدا اولا اللہ اکانا نبیوں و آدم بین تین والم و و والا آلہ 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 موسیقی و امی 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 موسیقی بین نشا موسیقی و امی بلند آواز مال درود پا کہلو صلاة اگر تے انہیں بندیاں جو کوئی بھی آکھیں نہ پیڑا کام میں تے پھر نام پڑھو تے جس سارے ہی آکھن کام چنگیا تے اچھی عواز مال کہلو صلاة اللہ ی اللہ نبی کا گھر آنا اللہ ی اللہ نبی کا گھر آنا یہ گھر آنا ورا الورا ہے اللہ ی اللہ نبی کا گھر آنا یہ گھر آنا ورا الورا ہے اسم حسنین ہیں فاطمہ ہیں اس گھر آنے میں مشکل کشا ہے اور سنو میں انتخاب اس کلام دھتاں کیتا ہے جوڑا انہاری بھی نانا بولے انہیں قبر ویچ کتھوں بولنے انہیں لیتر کھان دیا رہنے لیکن او دے زبان ہوتے اس سوالان دے جواب جاری نہیں ہونے پتا جے کیا ہوں اللہ حضرت نے فرمایا آج لے ان کی پناہ جنہوں اللہ زبان دیتی ہے تھوڑا جائے اچھی آکھو سبحان اللہ اگہ منوں بھی پتا لگے میں تقریر کرنا آستے آیا مانگی کھان نہیں آیا اچھی آکھو سبحان اللہ اور انہیں ایسے طریقے نہ لگے رال کے پڑھو دے پھر کیا آئی باتیں اللہ یلہ نبی کا کرانا یہ کرانا وراؤ الورا ہے اسم حسن ہے سیدہ ہے اس گرانے میں مشکل کشا ہے لب پہ ہیں تذکیریں پنجتن کے پھول محک ہے میرے چمل کے لب پہ ہیں تذکیریں پنجتن کے پھول محک ہے میرے چمل کے ایسا یلکے کرم نے نوازا اپنی قسمت پہ دل جھومتا ہے اللہ تعالیٰ دیہم دو سنات و بات حضور نبی اکرم شفی معظم نور مجسم حبیبِ کبریہ مالکِ حردو سراج حفی روزِ جزا نورِ ذاتِ علم یزل احمدِ مجتبا جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ دبارگاہِ عالی اندر حدیعہِ درود و سلام ارز کرنے تو بعد نہایت ہی قابلِ صد احترام وارشانِ محراب و ممبر احوابِ فکر و دانش مسلقِ حقادِ عظیم علماءِ کرام نادخانانِ شیری لیشان اور نہایت ہی قابلِ احترام بزرگو دوستو ساتھیو اجدہ پروگرام بسلسلہِ حصالِ ثوابِ نکات پذیرے دعا ہے کہ اللہ تعالی جنہ دوستہ نے بھی اس پروگرام دے احتمام فرمائے اللہ اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اور جنہ دے حصالِ ثواب واسطے اجدہ پروگرام کیتا گیا ہے دعا ہے کہ اللہ تعالی مرہو مینو اللہ جنت الفردوس اندر عالی مقامتہ فرمائے اور اجدہ پروگرام بھائی اسامہ جوید صاحب سلیم انبالوی صاحب اور دیگر جتنے بھی انہ دے رفاقہ نے اس پروگرام دے احتمام کیتا ہے میں دعا گو ہنک اللہ تعالی تمام دے کاروبار اندر دین دگنی را چوگنی ترقی عطا فرمائے میں نو جڑا موضوع چاند بھائی نے حکم فرمایا اور حقیقت ہے بے کہ آج دی ما فلندر میں نو این ٹائم تی انوائٹ کیتا گیا کسی وجہ تو چشتی صاحب تشریف نہ لیا سکے اور میں توڑی خدمت اندر حاضران دعا ہے کہ اللہ تعالی میرا اور توڑے سارے اندارونا اللہ قبول فرما کہ ہر اون والے نو قدم قدم تے نیکیاں نصیب فرمائے آج میں جو توڑے سامنے پڑھنا ہے میرا انوان ہے بے کہ نبی پاک علیہ السلام دی پہلی زوجہ محترمہ حضرت ختیجہ دی شان کی ہے اور میں آج تک اس چیز دے حران آنکہ ساڑھے مولوی امام حسین پڑھ دے نے حسن نہیں پڑھ دے امام آئیشہ پڑھ دے نے امام ختیجہ نہیں پڑھ دے آج میں امام ختیجہ دی شان دس نہیں ہے کہ آج میں تو انو دس کے جانے ہیں کہ تمام ام المومنین اسلام دے خزانے جو وظیفے لیں دیا رہیاں نے لیکن ختیجہ دی شان ہے ویج دے خزانے دے اسلام پل کے جوان ہوئے توجہ اس تو پہلا تمہیدی دو چر جملے میں ہے توڑے گوشت گزار کرنے نے جڑی آیت پڑھی رب زلجلال نے فرمایا فن کی ہو ما تاب لکم منن نسا فرمایا کہ اے ایمان والو نکال کرو اونا عورتان دے نال جڑیاں توانو پسندنے مسنا دو دو سلاسہ تین تین فرمایا برربا اور چار چار فرمایا جڑیاں بھی عورتان توانو پسندنے ہونا دنال ایک تو لے کے چار تک ایک نکاح کر سکتے ہو دو کر سکتے ہو تین کر سکتے ہو چار کر سکتے ہو چار تو زیادہ ایک بقت ہے نہیں کر سکتے ان توجہ رکھے آجئے مومنان حکمیں چار شادیاں کرو لیکن امام الانبیاء دے غلاموں میرے نبی پاک علیہ السلام نے اللہ نے فرمایا حبیبہ اے قید تیری امت واسطے ہوئے تیرے واسطے نہیں تیرا شان اور تیرا مقام ہے ہوئے حبیبہ جنیاں دل کرے تو شادیاں کر تیرے دے کوئی پبندی نہیں اور اے دا مطلب ہے کہ ایسی شادیاں بیچ بھی مصطفیٰ جے نہیں سرکار مدینہ نے گیارہ نکاح فرمائے کنے نکاح گیارہ اور ایک لونڈی اوڈے چومی آبدہ ایک بیٹا جیڑا سے پیدا ہویا گیارہ شادیاں مصطفیٰ کریم نے کی تھی یہاں اور ایک وقت دے اندر نبی پاک علیہ السلام کل کئی ازواجے متحرات رہیاں تمام ماماں دی بڑی شانیں تمام ماماں دی بڑی رفتیں تمام ماماں دی بڑا مقامیں جڑا کسے ایک ماماں دا بھی غستاخ ہے جہنمی کتیاں جو کت ہے کسے ایک ماماں دا بھی غستاخ جنتے جنہیں جا سکتا تمام ماماں بڑیاں شانہ والیاں تمام ماماں بڑیاں رفت آتے مقام والیاں لیکن آج جدا میں ذکر کرنا ہے نا اس ماماں دی شانہوے حضرت اممہ عائشہ صدیقہ نے ایک دن سرکار کو لو پچھے آقا ہر میرے ختیجہ دنا لیں دے ہو آقا گل کیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں ختیجہ تو بعد بڑیاں شادیاں کیتیاں لیکن ایک عورت بھی ختیجہ ورگی منہو نہیں لپی اللہ 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 اصل گل سنو بھئی ایس طریقے نل میں نہ خطاب کرسا کھانگا تے نائی منو آنہا ہے منو تقریر حقیقتن پول جانی ہے کوشش کرو جے آئی گئے ہوتے پھر جاگ کے بھو تاکہ منوں پتا لگے جو میں کہنا توڑی سمجھے چوندہ پہ ہے ایک بار جاگندہ ثبوت دے ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ ہے تھوڑے ہو لیکن میں دعا کرنا یا اللہ جڑا سب تو اچھی بولے کل قیامت والے دن انہوں لبائے علی تھلے جگہ نصیب فرما اور کئی بندے ایسے ہیں جڑے اجے تک بھی نہیں بولے میں کرنے لگا دعا یا اللہ جڑا سب تو اچھی بولے کل قیامت والے دن انہوں مصطفیٰ کریم دی شفاعت نصیب فرما کوشش کرو بول پہے ہو تو بول دی رہے آجے اللہ تو اڑیاں زبانہ نو سلامت رکھے میں گزارش کرنا پہے ہیں حضرت ختیجہ پاک تشان اندر میں دو چار جملے تو اڑے گوشت گزار کرنے نہیں تو کوشش کرے آجے انہوں دل و دماغ اندر جگہ دے آجے حضرت ختیجہ تلقبرہ رضی اللہ تعالیٰ سب تو پہلا مومنا دی ما دا درجہ حضرت ختیجہ تلقبرہ نو ملیا اجے تے میں تمہید پہ پڑنا جدو میں تقریر شروع کرنے نا تے میں تو انہوں ہوش نہیں رہن دینی ہے میرا تو اڑے نلواد ہے لیکن کوشش کرو دس منٹ میں نو برداشت کر لو جو میں گلہ کرنے ہاں نا انہوں اپنے زین اچھ بٹھا لو حضرت ختیجہ تلقبرہ آپ نو اللہ نے اینا مال دیتا اینا اللہ نے دولت آپ نو عطا فرمائی کہ ایک ہزار غلام ہاروے لے اینج ہاتھ بن کے تے امہ ختیجہ دے سامنے کھڑا رہی ہیں ایک ہزار لونڈی جنہ دے کمر بند سونے دے سن حضرت ختیجہ دے سامنے اینج کھڑ کے تے کھلوتے ہیں رہنا ہوگا اتنا مال حضرت ختیجہ تلقبرہ نو اللہ نے عطا فرمایا کہ مکہ دے اندر اکثر و بیستر جڑے سردار سن حضرت ختیجہ تلقبرہ دے مکروز سن اتنی شان اتنی دولت اتنی عظمت ایک میں گال کرن لگا پتا نہیں تسیسے سنن کے برداشت کرو یا نہ کرو حضرت ختیجہ تھا جو تو آخری وقت آیا نا حضرت ختیجہ تلقبرہ نو امام الانبیاء نے فرمایا ختیجہ مانگ کی مانگ نہیں ہے فرمایا ختیجہ مانگ کی مانگ نہیں ہے آپ نے رو کے عرض کی تھی آقا میں کیویں منگا منو منگن دی جاچ نہیں حضرت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ختیجہ فیر وی کو جو منگ لے تیرا آخری وقت ہے حضرت ختیجہ تلقبرہ نے عرض کی تھی آقا پانچ سال دی فاطمہ یا انو میرے کول پہ جو تسی زرہ بار چلے جاؤ تسیسے میں فاطمہ نو دسنے یا مینوں کی چاہی دیں حضرت زہرہ بطول جتو بی بی ختیجہ دے کول کھڑیاں نے پانچ سال دی زہرہ بطول دی ہوں مارے حضرت بی بی ختیجہ نے کہا جدو تیرے اببہ ہون آؤں نہ واپس تھی اپنی اببہ نو آکھی کہ منو ہور گوجنے چاہی دا اللہ نے منو بڑا مال دیتا اللہ نے منو بڑی دولت اتا فرمائی اللہ نے منو بڑی عظمت اتا فرمائی ملکہ مکہ لوگ منو کہیں کے بلان دے سن تھی ملکہ عرب کہیں کے لوگ منو بلان دے سن اتنا مال اتنی دولت اور اتنی شان و شوقت اللہ نے منو عطا فرمائی لیکن جدن دی میں تیرے بابل دے نکاوے چاہییا نا ہر شہ میں تیرے باب دے قدمہ تو نشاور کر کے تے اللہ دے دین دے اتے گربان کیتی ہے جدو تیرا باب آوے نا تے اپنے بابل نو آکھی امہ یاں دی یہ منو کاخوی نہیں چاہی دا اجڑی کملی پائی جے نا اپنے موٹے دے جدو میں اکھاں باندھ کران جڑا منو کفندہ وہ ایس کملی چدے آجے نبی پاک علیہ السلام اندر آئے تے بی بی زہرہ بطول لو پچھے آ زہرہ ماں نے کی منگے آئی حضرت زہرہ بطول کے اندی یا بابا ماں نے اکھے میں اسلام تو پہلے پڑی امین سا تے رئیسہ مکہ سا تے اتنا مال اور اتنی دولت مکہ دے اندر کوئی شہری ایسا نہیں جڑا میرا مکروز نہیں سی لیکن جدندہ میں کلمہ پڑھ کے اسلام دے اندر داخل ہوئی میں ہر شہر تیرے بابے دے قدمہ تو قربان کی تھی تے آج میں انہی غریب آنکہ میرے کل کفن خریدن جو کہ پیسے نہیں تے حضرت زہرہ بطول کے یا بابا امہ نے آکھ ہے جدو میں اکھاں باندھ کرا جڑی کملی لئی جے نا اے دا کفن منہوں دے دے آجے تے نبی پاک علیہ السلام دے یہ آکھاں جو اہتروں دیکھ پہے سرکار مدینہ نے اینج کر کے کملی اتاری تے آپ دین لکے حضرت ختیجہ تے سرکار تے درمیان اسے وقت جبریل آئے جبریل آکے کہ اندھے نے یا رسول اللہ کی پہ کر دے ہو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جبریل ختیجہ نے کملی منگیئے تے میں کملی عطا کرنے لکا جبریل نے کہا یا رسول اللہ اللہ دا فرما نے اے کملی تو آٹے موٹے تے چگی لگ دیئے اس ختیجہ نے مال دیتا ہے میرے دین واسطے کفن جانے تے میں جانا تبجھو جدے واسطے کفن اللہ اتوں کر لینا انہوں ختیجہ تلقبرا کی تے حضرت ختیجہ تلقبرا تبجھو اے بھئی تھکے تھے نہیں کوئی دو چار گلن کرلا حضرت ختیجہ تلقبرا آپ تے والد تناسی خویلت اور مکہ تا بڑا رئیس آدمی اور بڑا پگڑا تاجر اے تے بارے مشہور ہے اس ہی کے دی پاگتا شملہ ارشنو لگ دائے لوگ کہیں دے کہ دی پاگتا شملہ ارشنو لگ دائے حضرات حضرت بی بی ختیجہ نے جدو تیرے آقا نہ لکا فرمایا تے مکی اور تا کہن لگیاں ختیجہ بڑی بے وکوف ہے تیرے باپ خویلت دے امام دا شملہ ارشنو لگ دائے تے جدنا لکا کیتا یا مکی دا یتیمیں او دے کل زہری مال دنیا دا نہیں حضرت ختیجہ تلقبرا دی فراسط تو میں صدقے حضرت ختیجہ تلقبرا دی زہانت تو میں کروڑ ور واری جاوا حضرت ختیجہ تیا سہیلیا نے یا کھے ختیجہ کی کیتا تیرے باپ دا شملہ ارشنو لگ دے جدنا لکا کیتا او مکی دا یتیمیں حضرت ختیجہ تلقبرا دی زہانت وے کھے آجے باپ دی شان میں کٹر نہیں دیتی محمد دی شانوں میں بدا کے بیان کیتا حضرت ختیجہ تلقبرا نے آکھے آئے مکی اور تو دوسری کہیں دی جاؤں میرے باپ دا شملہ ارشنو لگ دے تے محمد مکی دا یتیمیں اگر میں تھو پوچھے آجے دے سنو میرے باپ دی شان ہے ایسی کہ میرے باپ دے امام دا شملہ یتیم نال میں نکاح کی تے ایتی شان ہے وے دیا جدیان رشنو لگ دیا نے حضرت ختیجہ تلقبرا نے جدو امام علمبیان نل نکاح فرمایا حضرت زرہ ترجو تمہید موقعی تے تقریر شروع حضرت ختیجہ تلقبرا حضرت امام علمبیان نال اپنے درے دولت دے اندر تشریف فرمانے سرکار نے علان نبو قد فرمایا تے مکی بدماغ چیڑے سنو نہ تلواراں کڑ لیا تے امام علمبیان دے قتل دا ارادہ لے کے حضرت امام علمبیان دے ترے دولت دے بار کھڑے ہو گئے نگیاں تلوارا تے آوازاں پہ مار دے نے محمد ذرا بارا اسی اجتے نووے نیاکی میں ساڑے خداوان دے بے حرم دی کریں آج اسی تیرا پتا کرانگے کہ میں تو ساڑے خداوان دے برا کمیں مکی بدماغ تلواراں لے کے کھڑے نے حضرت ختیجہ نے پیرا نو ہاتھ لایا کہ اندیا نے سونے آج تسری اندر رہو منو بار جان دی اجازت رہو حضرت ختیجہ چھاتو تے چڑیاں نبی پاک علیہ السلام دی زوجہ محترمہ تے وفا تی تاجدار بیوی تے دو چھاتے چڑیاں تے ویکھیا مکی بدماغ تلواراں لے کے کھڑے نے حضرت ختیجہ نے اشارہ کر کے فرمایا اوہ کمینیا تیرے باپ نے میرا ہزار دیرم دینے اوہ کتیا تیرے باپ نے میرا پانچ سو دیرم دینے اوہ فلا تو میرا ہزار دیرم دینے آپ نے دیرم گین کے گنائے جن نے بدماغ شائیسا سارے دے سارے حضرت بی بی ختیجہ نے مکروسا حضرت بی بی ختیجہ نے مسکرا کے فرمایا اوہے کرزا بھی دینا جے تے سانو آکڑ دے بھی ہو حضران تو مکی بدماغ بولیوں نے کہ بی بی سانو مافی کینج مل سکتی ہے آپ نے فرمایا میں ہزارہ دیرم دعا دے تو کرزا لینا ہے اگر مافی چاندے ہو دے ہی کوئی سورت دے ہو میں کہ بی بی سورت کی ہے آپ نے فرمایا محمد پیرہ دے تلواران چھوٹ دے جاؤ کرزا ماف کران دے جاؤ آئے اللہ تبجھو تبجھو ایدر پائی میرے علوے کو میرے علوے کو میں مخاول نہیں کرنڈے یا میں تقریر کرنڈے یا جیس تو آگے تو آنو آن دے دے دوسری پڑھ لاؤ جیتے میں چھڑ جانے ہو گالو تھے ہی رہنی ہیں گاج کے بولو نار ہے حیدری گاج کے بولو نار ہے حیدری اچھا جنو پاکان دا ذکر اینا پنجان دا چنگا لگتا ہے اینا تھوڑا تھوڑا لگے آجاؤ ایدر لگے لگو دیکھ جیتے تاؤنے سریعہ نا وہ پاوینٹ ہو لاؤ کے بیٹھا رہے اس بندے دیسے گاہ کی نہیں تو بجھو جیڑا اینا پنجان دا نوکر اینا لگے لگے آجاؤ دیکھ بار گاج کے بولو نار ہے حیدری گاج کے ہچوں کے نار ہے حیدری جیڑا نہ بولے شالہ قبر ویچ بھی چوپی کیتا رہے نار ہے حیدری نار ہے حیدری نار ہے حیدری حضرت ختیجہ دلکبرہ دی شان سنن والے ہو ذرا توجہ دے نار سنے آجے ختیجہ پاک دی شان کیے حضرت ختیجہ دلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جیڑے لوگ مکہ کہے ہو اور غارِ حرات کہے ہو او چاندے نہیں جیڑا چنگا پلا بندے نا او بھی تین ڈیٹھے لیٹر دیا بہت اللہ پانی دیا پین دے تے پھر اتے جان دے حضرت زیبہ کار ذرا غور کرے آجے جڑے میں جملہ دے لگا میں کتھے دولا حسین دی نانی نو میں کتھے دولا بطول دی ماں دی شان نو جتھے جوان بندہ تین پانی دیاں بودلا پی کے چردے زہرہ بطول دی ماں ایک دن چھاڑ کے تے دوجہ دن محمد لئی ستو لے کے جان دی سی حضرات ایک دن آپ ستو لے کے جدو غارِ حراد یہ چڑھائی پہ یہاں چڑھ دیاں نے تے حضرت جبریلِ امین آئے آکے جبریلِ امین نے نبی پاک علیہ السلام نو سلام کیتا نبی علیہ السلام نے فرمایا جبریل آج کی میں آئے ہو جبریل کے اندنے آقا آج تو ہٹے لے نہیں او جڑی ستو لے کے آ رہی ہے نا آج اس بی بی لے آیا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جبریل آج ختیجہ علیہ کی میں آئے ہو جبریلِ امین نے عرض کی تھی آقا اللہ دا سلام لے کے آیا تے اللہ نے آکے ہے جڑی دوجہ دن صدو لے کے ہرا ویج میرے یار دی پیاس کو جانا ہوں دیئے نا جا کے اس بی بی انہوں سلامہ کی یا رسول اللہ میں سلامہ کھل لئی آیا حضرات ایزی بکار تو سرنگال سن لئی تو سرنگال نہیں فرمایا اوے بی بی ختیجہ دی شان ہے وے جنہوں رب آپ سلامہ کھل لینا انہوں بطول دی ماں ختیجہ یا دے دے اللہ بولو بولو تبجھو تبجھو اینی شان اس بی بی دی دو تین نان یاد کر لو ایک ختیجہ ایک میسرہ ایک نفیسہ تین نان دے سے ختیجہ میں موضوع موٹ بننے لگا جنہوں موٹ یاد نانا یا انہیں صبح کہنا ہے مولوی پتہ نکی کہہ گیا ہے سنیں آجے تین نان یاد کرو ختیجہ میسرہ نفیسہ اور نبی پاک علیہ السلام دے خاندان لی چومی تین نان یاد کرو امہ حکیم بیزہ امہ حکیم بیزہ نبی پاک دی وڈی پوپی حضرت سفیہ درمیانی پوپی تے حضرت آتکہ سب تو چھوٹی پوپی تین نان او دنوں ختیجہ میسرہ نفیسہ امہ حکیم بیزہ صفیہ آتکہ چھے نان ہوگئے پورے انہوں سنو حضرت بی بی ختیجہ بڑا مال سی بڑی دولت سی آپ دے پرخہ نے آپ دا ویا کیتا ابو حالہ دے نال او دے چھو اللہ نے دو بچے عطا کی تے ایک تیہ تے ایک نا ابو حالہ چھو اللہ نے دو بیٹے عطا کی تے ایک دنا حالہ اور دوجہ دنا ہند ابو حالہ فوت ہو گیا دوسری آپ تیشہ دی ہوئی اتیک مخزومی نامی بندے دے نال اے دے چھو اللہ نے آپ ایک بیٹی عطا فرمائی جی دنا سی ہند یعنی آپ دے ایک بیٹے دا نامی ہندے آپ دے ایک بیٹی دا نامی ہندے دے آپ دے پہلے بیٹے دا نا سی حالہ دوسرا شوہر بھی فوت ہو گیا بی بی ختیجہ دا دل ٹوٹیا ایس دکھ نوہ ہی سمجھ سکتا ہے جنوہ دکھ لگا ہوئے حضرات قدی اپنے محلج ریکھیا جے جدو کسے جوان پھوڑی دا سوہا گجڑ جائے نا تو دی زندگی کیویں گزر دیئے حضرات بی بی ختیجہ پاک دا دن بھی روندیاں لنگ جانا دے رات بھی روندیاں لنگ جانی مال بڑا سی دولت بڑی سی لیکن دو خامد فوت ہو گئے حضرات دن رات آپ نے دکھ ویچ رہنا ایک رات آپ لیٹیاں اکھ لگے دل دی اکھ کھلے دے آپ نے خواب ویکھیا کہ آسمانہ دا چان زمین تے آیا شروع ہو گیا آسمانہ دا چان زمین اتے آیا حضرت بی بی ختیجہ دی گود ویچ اینج کر کے آپ نے چان اپنی گود چکیا تے سینے نہ لان دی کوشش کی تے لیکن ختیجہ فرماندیاں نے چان دی روشنائی تھلی نہ گئے پورا عرب اس چان نے روشن کر دیتا اگلے دن صبح اٹھیا آپ دے چاچے دے پتر پر آدھا ناسی ورقہ بن نوفل اے عیسائیان بڑا وڈا راہب سے ورقہ بن نوفل کل چلیاں گئیاں جا کے کنیا ویر ورقہ میں راتی خواب ویکھے ہے تے میں بڑی پریشانہ کہ پتہ نہیں اللہ خیر کرے راتی میری گودے چان آیا ہے تے میں چکے اے تے سینے نہ لائے لیکن دی روشنی میں تو تھلی نہیں گئے ورقہ بن نوفل روکہ لگئے ہیں ویر میں خواب ویکھے ہے تے میں بڑی پریشانہ خواب ویکھے ہے آپ نے فرمایا بلکل میں اے ہی خواب ویکھے ہے حضرات ورقہ بن نوفل کہنے لگے پھر پہنے ہیں دوکھا لا خواب نہیں پریشانہ لا خواب نہیں آپ نے فرمایا ویر اوکی نے ورقہ بن نوفل کہنے لگا تیرا ویا اللہ ایک ایسے پاک بازنال کرن والے ایسے پاک دامنال کرن والے مکی لوگ وہ دی تحارت دی گوائی دے دے نے وہ صادق بھی ہے اوہ امین بھی ہے حضرت ختیجہ دلکبرہ کہنے لگی ہیں ویر میرے دو شوہر رکے فوت ہو گئے انہوں میں کمیں شادی کر سکنے ہاں حضرات ورقہ بن نوفل نے آفیا اوہ جیدے نال تیری شادی اللہ نے لکھی ہے اوہ حاشمیاں دا پترے اوہ مطلبیاں دا پترے اوہ تہامیاں دا پترے حضرات زبقار حضر برقہ بن نوفل کہنے لگے ختیجہ اگر ہوتے نال تیری شادی ہو گئی تو دنیا تے بادشاہی تیری ہے وے کل قیامت نو اللہ تے نو بادشاہی عطا فرمائے گا ان برقہ بن نوفل نے جدو اے گال کیتی نا تبیبی ختیجہ کہنے یا ویر واقعی میرا ویاں ہوئے گا آپ نے فرمایا بلکل تیری شادی کسے مطلبی نال کسے قریشی نال کسے حاشمی نال ہوئے گی حضرت ختیجہ کار آگئیاں رات انہوں لیٹھیاں انہوں نید نہیں آن دے حضرت زباکار نید نہیں آن دے کوئی گل سوچ دیا خواب میں دل چھین کر جو لے گیا وہ کون تھا خواب میں دل چھین کر جو لے گیا وہ کون تھا نام جس کا عرش آزم پر لکھا وہ کون تھا حضرت زباکار ہون بی بی ختیجہ ننید نہیں آن دے ہر ویلے کوئی گل سوچ دیا نید کو جے اوئی میرا دل پر سونا تیمہ کی کنی سنو اے باما ہو ویلے میرے ویلے میرے ویلے دانا ہی تیمہ کی کنی سنو تیمہ کی کنی سنو ہوں فکر ہمیشہ اور ایسے میرا کامل با ہو کہ تیروندے آئی نہ مرے جاما ہوں ہزرات زباکار حضرت ختیجہ تلکھبرا پوری رات پورا دن ہزرات زباکار اس چان نو ڈیک دیا رہنا ہون ایک دن میرے امام مولمبی آد درمیان چھوٹے پو پھے جدانا حضرت آتی کار رضی اللہ خودالان ہاں آپ دا ایک دن دل کے تا میں اپنے پتی جے محمد نو مل کے آما حضرت زباکار حضرت آتی کار جناب ابو طالب والایاں کیونکہ آقا جناب ابو طالب دے کھار ویچ رہیں دینے حضرت زباکار جدو جناب ای آتی کار حضرت ابو طالب دے کھار ویچ جائیں آپ دی نظر پہے میرے آقا کھانا تناول فرما رہنے حضرت آتی کار یکے وزیاں آکے میرے آقا دے متھے نو چومیاں آکے میرے آقا نو سینے نا لایا آقا دے سیرتے پیار دیتا حضرت زباکار ذرا غور کرو پوپھیان نو پتریان نل بڑا پیار اندہے ان پوپھی نے جدو اپنے پتی جے نل پیار کیتا پیار کرنے دو پات جناب ابو طالب گل گئیاں جا کے کندیاں پائی ابو طالب تسوی غور نہیں کیتا ساڑا محمد جوان ہو گیا آئے حضرت زباکار جناب ابو طالب کہن لگے اے میری پہن میں نومی پتہ محمد جوان ہو گئے تیرے کل کرن دا مقصد مطلب کہیے جناب آتی کا کہن لگیاں جدو لوکان دے مندے جوان ہو جان دے لوک بے آماندی فکر کر دینے ساڑنوں میں اپنے پتی جے دے بیادی فکر کرنی چاہے دیے ان جناب ابو طالب کہن لگے میرا قبیل بڑھائے میرے وسائل تھوڑے نے میرے کو لینے اخراجات نہیں کہ میں بڑی شان و شوق دینال اپنے پتی جیدہ ویا کر سکا تیرے بے لوکان اس حد کہ میں دابت کر سکا حضرت زباکار ذرا غور کرے آجے جناب یاتکہ کے دیانے اے میرے ویر تسی پریشان نہ ہو وہ میری ایک سہ لیے جدہ نا ختیجہ تل کو برائے او ملکہ مکہ او رئیسہ مکہ اگر تسی اجازت دو ہو تے میری سہ لیے کل ستہ رونٹ ملک شام وال کافلا تجارت باستے جان آئے اگر تسی یا کھو تے میں اپنی سہ لی کلو دو یوں تاندہ سمان اپنے پتی جی محمد نو ملے دا تاکہ منافع کما کے آئے اسی ارام دے نالی شادی کر دئیے حضرت جناب ابو طالب نے اجازت دیتے ان جناب آتی کا ختیجہ دے بوئے دے پہنچیاں آپ نے پوا کھڑکایا نفیسہ نے پوا کھولیا ان پی پی ختیجہ نے پچھیا نفیسہ کونے ان نفیسہ گھن دیئے پی پی تے ہامی عورتے مطلبی عورتے قریشی عورتے تیری میربانی یہ ساکھ ڈا یہ ہونا ہے حضرات زباکار بی بی ختی جان نفیسانے کے یا بی بی مطلبی عورتے اے تہامی عورتے اے قریشی عورتے حضرات زباکار بی بی ختیجہ نے جدو اے تین لفظ سنے آپ نوچا چڑ گیا کہ خاپاندہ جڑا شہزادہ سی اوہی تے ہامی سے اوہی مطلبی سے اوہی قریشی سے شاہ مطلبی 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 بی 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 مطلبی 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 جدو واپسی آئے گا تے منافع دے نال سی اپنے پتی جیدہ بیاء کر دے آنگے حضرت زبقار بی بی ختیجہ نیا کھیا بی بی آتکہ تسی چار دیا ہو میں بغیر سوچے سمجھے کسے نو مال نہیں دین دے میں بغیر انٹرویو دے کسے نو مال نہیں دین دے حضرت آتکہ کے نیاں کیسا ہندر بھی ہو حضرت ختیجہ نیا کھیا بی بی پہلے اپنے پتی جی نو لے کے آو پہلے بے کھاں گی پھر میں اوڈا انٹرویو کراں گی اگر اپاس ہو گیا تے میں اپنے دو یوں ٹاندہ سمان پاس ہو نو نہیں دمانگی حضرت آتکہ نو ختیجہ کے دیانے میں نو کافلے دا سردار بنا کے کلانگے حضرت آتکہ نیا کھیا ختیجہ یجرت کی دیں گی مزدوری کی دیں گی ان جناب ختیجہ بولیاں آپ نے فرمایا بی بی مزدوری مزدوران المکی دیئے سردارہ نال نہیں ڈال دیشہ ہمیں لگا لگ پہئی ہے ان میں آکے ٹوری جا ہوا ان کوشش کرو کہ نال نہ رہی آجے حضرت زباقار بی بی ختیجہ نے کیا مزدوری مزدوران المکی دیئے سردارہ نال نہیں جاؤ جا کے اپنے پتیجے نو لے کے آؤ ان جناب آتکہ جدو بار نکلیاں حضرت زباقار ہے منظر بڑا سونا میں پیش کران لگا ادروں بی بی ختیجہ نے نفیسہ نو آواز مارے آپ نے فرمایا نی نفیسہ تُو میری لوندی بھی ہیں تے میری ہامراز بھی ہیں جا جلدی چلے جا چھدو یادکہ یا اپنے پتیجے نو لے کے آئے تے محلے دیکھونے تے کھڑی ہو جا جدو کو نام مڑے اینجے کر کے منو اشارہ کریں میں چند نیشانیاں وے کھڑیاں نے حضرت زباقار نفیس آیا کہ گلی دیکھونے تے کھڑی ہو گئے ادروں ایک انگلی جنابے یادکہ نے پھڑے ایک انگلی جنابے صفیہ نبی پاک دے درمیانی پھوپھی نے پھڑے پیچھے پیچھے جنابے ابو طالب آرینے میرے آقا نو لے کے دو میں پھوپھیاں جدو کھڑوں نکلیاں حضرت زباقار بی بی ختیجہ دے محلے والایاں ہن جنابے جنابے نفیس آنے دوروں میرے آقا نوے کھیا تے اینجے کر کے اشارہ کر کے دسے آ بی بی او یا گئے نے ان بی بی ختیجہ نے ترات کھولے بی بی ختیجہ نے انجیل کھولے بی بی ختیجہ نے زبور کھولے ان جدو آقا موڑ مڑے سامنے نظر پئی بی بی ختیجہ نے وے کھیا جد رویاں کا یارے نے سیرتے بدل چھاں کر رہے نے آپ نے وے کھیا جد رویاں کا یارے نے سیرتے بدل چھاں کر رہے نے جدو یا قادی صورت بلکل ختیجہ سیرتے بدل قبرادے سامنے آئے اگر آتے زباکار بی بی ختیجہ نے میرے امام علم بی آدھا چیرہ وے کھیا اب میری نکاح ہو میں چچتا نہیں کوئی اب میری نکاح ہو یار اگر پڑ لو تے مزا جائے اب میری نکاح ہو میں چچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی سارے کھیلو جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں پہ بول دے میں چھڑ دیاں گا تقریر جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی ہاتھ چکو دے چکے آقا دے حسن دی گوائی دے وہ جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی اور تجھ سا تو ہسیں آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی اور یہ شان لطافت ہے کہ سایا نہیں کوئی یہ شان لطافت ہے اور بے بے خدیجہ نے جا دنیا کا ڈا چیرہ وے کھیا آپ نے اتو انشارہ کی تا فرمایا نی نفیسا انٹرویو دی لوڑ نہیں اے نانوں کو واپس چلے جان صبح مال ملے گا اللہ اللہ توجہو ہے بھائی 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 تھکے تھے نہیں بڑا لمحہ پہنڈا میرے خیال جی سیاری تقریب پڑھا تھے اکھی گالے موک جائے جنہ میں انہوں ہوں دے توجہو میں ختیجہ پڑھنڈے ہیں جیڑی مولویانوں ہوں دی نہیں میں پہلے قالتا سی پتہ نہیں مولویانوں پرابلم کیے حسین پڑھتے نے حسن نہیں پڑھتے امہ عائشہ پڑھتے نے ختیجہ نہیں پڑھتے آج میں اوپڑھنے ہیں جیڑی آقا دین محبوبہ بیوی ہے حضرات زبقار بی بی ختیجہ نے فرمایا نی نفیسہ یہنا نو واپس دور دے کال لینا نو مال ملے گا انہ میرے آقا واپس چلے گئے بی بی ختیجہ نے نفیسہ نو بلایا فرمایا جا جرا میسرہ نو بلا کے لیا حضرات زبقار انہ میسرہ یایا بی بی ختیجہ کہن لگیا او محمد جاننے ہو کونے میسرہ کہن لگا بی بی اے مکہ دے لوکان دینے سورج دنے روز نہیں دینا پاند کر سکتا ہے لیکن محمد جوٹ نہیں بول سکتا ایس محمد بارے لوکان دا دعوی ہے سورج مغرب جو نکل سکتا ہے لیکن محمد ایمانت بھی چو خیانت نہیں کر سکتا ان جناب ختیجہ دلقبرہ نے فرمایا محسرا ان میں تیری ایک ڈیوٹے لانی ہے محمد نال زودہ سایا پان کے جائیں جو محمد گھرے منویا کے دسیں ایک کاپی لیلے ایک کلم لیلے جیڑیاں میں کلاوے کھیں منویا کے واپسی تے اطلاع دیں تے ہر ہر قلدے بدلے میں ایک ایک ہزار درم تے نو دے مانگے حضرات زیوہ کار بی بی نے کاغذ دیتا بی بی نے کلم محسرا نو دیتا تے نالے محسرا نو کے انڈیاں نے محمد دا سایا بن کے جائیں کے انڈے بی بی میں سایا کنج بن کے جاوا او دا سایا تے قدیس زمین تے بھی نہیں پی آ حضرات زیوہ کار بی بی ختی جانے کے یا محسرا تیسری گال سنگا جا میری داچی دا نائے سائبہ میرے تو بغیروں کسے نو اپنے تے بین نہیں دیں دے جیڑا بھی ہو دے کولا ہوں دے دلتے مار دیے چک مار دیے کسے نو اپنے تے سوار نہیں اون دیں دے جدو کل محمد آئے میری سہبہ داچے ہو سو محمد نو دے دیں میری داچی دے بیکھے ہو جائے حضرات زیوہ کار میں سرا بولیا کہ دے بی بی نہ لے پیار کر دیا ہو نہ لے اوڈا چیپیاں دیں دیا ہو جڑی کسے نو اپنے تے بین نہیں دیں دے بی بی میں نو حکمت سمجھے چا نہیں آئے حضرات بی بی ختی جانے فرمایا میسرا میں بیکھڑا جانیا کہ نشانہ ٹھیک جگہ لگا ہے حضرات زیوہ کار بی بی نے فرمایا میسرا چوتھے گل جدو کل کافلا جان لکے دے کافلے دا جدو جو رستے دے کافلا پہنچے دے اوڈے کھڑیاں ہو کے تو اعلان کریں کہ آج دے کافلے دا سردار محمد اروی ہے جدہ دل کرے دے نال جاؤ جدہ نا دل کرے دفائی ہو جاؤ دے پنجبی گل بی بی نیا کھیا جدو چرستے اندرہ کا پہنچ جان دے احمد تے نو سوٹ دے نیا جڑا پرانا سوٹ پا کے محمد اون او نادا سوٹ لبا کے آپی پردہ کروا کے دے میرا دیتا ہویا سوٹ پوائیں حضرات زیوہ کار رات گزر گئے اگلے دن جناب ابو طالب دے جناب اباس میرے آقانوں چھڑنواز دے مکہ شریف دی اندرہ رمے کعبہ دے سینے جن پہنچے آپ بی عیق اللہ دے سینے جائے حضرات زیوہ کار رس کافلے دی اندر ابو جالویئے یہ دی اندر ابو لابویئے یہ دی اندرہ اتبا ویئے یہ دی اندرہ شہبا ویئے مکہ دے بڑے بڑے تگڑے کافل ہے اس کافلے دی اندر موجود نے حضرات سارے اپنے اپنے اونٹاں دیاں مہاراں اپنے اپنے موڈیاں تے رکھیاں نے تے رواج کیے جدو پی پی نے چوبارے تے کھلو کے سوٹین ہوئے انج کرنا ایدہ مطلب ہونا کہ چلے جاؤ حضرات سارے اتھے مکے دے سردار کھڑے نے میرے آقا بھی اپنے چاچیاں دے نالائے میرے آقا کریم جدو حرمے کعبہ دے گھرے پہنچے حضرات زیوکار اچانک شور پہ گیا پانچ سات داس بندے ایک اونٹ نو لین کے آ رہنے حضرت جناب عباس نے پچھیا اے اونٹ کی دے واسطے ہوئے آواز آیا محمد واسطے اونٹے جناب عباس کہن لگے اوئی تو اڈا کی خیالے اسی اپنے پتی جنو اے دے تے بین دا مانگے سوچیا جبینا اے اونٹ نقصان دے گا اسی اپنے پتی جنو اے دے کھولنے یا اون دے مانگے جناب عباس نے جدو دابا ماریا نبی پاک نے فرمایا چاچا اچھا کیوں بولے ہو حضرات عباس کہن لگے سونیا اوہ دیکھو چیڑا یونٹ کسے نو اپنے دے بین نہیں دیندہ اوہ یونٹ تو آٹے واسطے آیا ہے میرے آقا نے فرمایا چاچا چپ کی تے رہو میرے کھولن دہو مہمی دیکھا ہے اونٹ کی ڈاک مستے آئے حضرات میرے آقا یکے ودے اونٹ جدو سہپا قریب آئے جدو داچی قریب آئے سہپا تھی نظر ہنج کر کے میرے آقا دے چیرے تھے پائے میرے آقا دے رخ زبا تے پائے اونٹنی پہ گئے پھر رڑ دی رڑ دی نبی پاک دے قدمہ بیچا گئے میرے آقا دے قدمہ نو چمیاں میرے آقا دے قدمہ نو بوسا دیتا حضرات زباکار جنابِ عباس نو میرے آقا نے فرمایا چاچا تسیل کہیں دے سویا اونٹ مستے آئے مستے اونٹ بھی قدی اینج دے ہندے نے اینج کر کے چاچے نے ہاتھ بنے آپ نے کہا پتی جیہا تیری ہیں تو جان حضرات زباکار میرے آقا ہن اونٹنی تے بیہ گئے مکیوں جدو کافلا چلیا جو رستے تھے پہنچیا ہن حسبے حکم میسرہ نے کافلا روکیا میسرہ نے اعلان کی تعلق کو آج دے کافلے دے سردار دا نا محمد جے ابو جال بولیا کہیں دے تے عمروں میں چھوٹائے تے عبداللہ دا یتیم پتارے ساٹے سردار آن دے ہندیاں اے دا حاکی نہیں بڑھن دا میسرہ کہیں دے او چبلے جہان دیے چوب کیتا رہو مالکان دا حکامیں جنوے دی سرداری منظورے او نال آ جائے جنوے نئی منظور او تال فیعین تفا ہو جائے حضرات زبقار ابو جال نے سر سٹیا حضرات علماء کرام فرما دینے آقانو پہلے کافلے دے اندر سرداری ایس واسطے ملی اے دے اندر ابو جال بھی اے اتبا بھی اے اللہ دی غیرت نو کبارا نہیں سی سردار کوئی ہو رپنے تے میرا سونا عجیر بن کے جائے میرا سونا مزدور بن کے جائے اللہ نے ختیجہ دے دل ویچ پایا اے عجیر بنن لئی نہیں آیا اے سردار بن کے آئے اللہ وقل رسال رسال حیدری حدیدو شان مستفا توجہو کیوں بھی کئیٹا ہو نہیں کیا کیوں جی ہو گیا جی کئیٹا کن آگ رہی دا کی گالے کال کر لے یہ پوری کی خیال ہے جی کر لیے ہونڈی جو ہونڈی تے میں نو نہیں ہوں جی میں ٹولے لانڈے ہیں شاید تو آڈے زینے چگال بہ جائے توجہو ان سرکار میں سرانے ہیں جی کر کے پردہ کرایا تے آقا قریم نے جیڑا ختیجہ دا سونہ لباس سینہ آپ نے زیبے تن فرمایا تے جیڑا مکہ ہو جائے ستر قدم آپ چلے تے دو اونٹ سیر سٹ کے تے زمین تے لیٹ گئے ان عربیاں دا رواج ہے ایسی کہ پہلے دن جدوں کوئی سواری اپنا سیر سٹے عربی انو پاڈی شغنی من دے سن تے عربی انو زیبہ کر کے تے کھا جان دے سن او دا مال دوسریاں سواریاں تے لد دینا ان ستر قدم اچھے چرستے تو چلے تے دو اونٹ سیر زمین تے سٹ کے تے لیٹ گئے ان ابو جال بولیا کہ ان دے توانو میں آکھے آسی ان کے انو سردار نوے بچے انو ناں بناو تو سی باز نہیں آئے ویکھے آجے دو سواریاں ڈگ پہیاں تے انہ انو چھری پھیرنی پہ گی دینا دا مال کون چکے گا ان میں سرہ بولیا انہیں کہا چبلے چپ کیتا رہو منو سردار نو پچھن دے انہیں کہا منو سردار نو پچھن دے سردار کی آن دے نے میں سر آقا کو لائیا کہ انہیں سونے ہوں دو ہونٹ پہ گئے نہیں تے ہونو ناں نجھے اجازت ہو ویڈے چھری پھیر دے یہ آقا نے فرمایا تو منو نال لے چال میں ویکھا ہوں یو ہونٹ کےڑے نے جڑے پہ گئے نہیں حضرات زیبقار میرے آقا مولانوں میں سرہ لے کے جدو نہ ہونٹاں دے قریب آیا میرے آقا کریم نے ہونہ ہونٹاں ملوے کھیا ہونٹاں نے جدو میرے آقا ملوے کھیا ماری جنبو واندر مدار جنبو واندر خصائصے کبرہ دے اندر جامی الموجزات اندر اور دیگر جناب پاراں کتاب آن دے اندر اے روایت موجود ہے میرے آقا کریم جدو ہونٹاں دے کو لائے ہونٹاں نے اپنا سیر چکیا میرے آقا نے فرمایا اللہ میں کیوں پائے ہو حضرات جنہاں عمروں بڑا یونزیو بولیا کہ دے سونیوں تو آڈا جدو سانوں پتا لگا سی بڑے خوش ہوئے کہ نبیان دا سردار ساڑے نال چلائے پر آقا جدو کافلا ٹوریا تو آڈی ڈاچی سب تو اکے اسی سب تو پیچھے آقا یا سام بڑے کوشش کی تھی پر تو آڈے روخے زیبا تے نظر نہیں پائے آقا میں نو چھوٹے نو آکھیا کی کریے انہیں منو پوچھے آکھی کی تا جا سکت ہے آقا یا گینے اسی پیچھے آ تے میں چھوٹے نو آکھیا ہی کوئی حال لے ان لمحے پیچا نہیں آ تے اے منو کہن لگا لمحے نا پائیں انہا عربیاں نے چھوری پھیر دینی ہے تے آقا میں نو چھوٹے اونٹ نو آکھیا وہ جان دی فکر چھڑ دے اگر جان دے کہ یار مل جائے تے بڑائی سستا سودھا حضراتے زیباکار بڑا یونٹ بولیاں کہ دے آقا انہیں منو کیا چھوٹے پھر جانیے تے میں انہوں کیا جان دی پرواہ نہ کر اگر جان دے کہ آقا دی دی دو جائے تے دے نالو وڈی گال کھیڑیے میرے آقا و مولا تے غلاموں ہزارا غور کرے آجے ہزارا تو یونٹ کے دے آقا اسی جان دی پرواہ کیتے بغیر اسی لمحے پہ گئے سادہ خیال ایسی کہ رحمت اللیل آلمین سردار ہوئے تے چھوٹے نہیں پھر سکتے آقا یسی لمحے پہ گئے ان دوسری آگئے میرے آقا نے فرمایا ان اگلا تو آڑا کی پروگراں میں وہ دو میں یونٹ بولے کہیں دے نیا کا ہر ہر منزل دے سادے کو لا کے اپنا چیرہ بکھائی جایا جے تے سادیاں سبی تاں بکھے آجے توجہو ہے بھائی ان میں سرانے کتاب کر دی انہیں لکھے آبی بی گالی یاد ہے نا پچھلی ساری اگر پچھلی یاد رکھو گے تے مزا آئے گا میں سرانے لکھے آبی بی پہلی شان ہے ہی جے ہاتھ لائے تے موئے اوٹ اٹھ پہی دے تے تے محسرہ نے لکھے آبی بی ایک ہزار درم ہو گیا ان کافلہ چلے آتے ہیں ان ابو جال کیاں دے جی میں اگے لگنا ہے آج دے دورے چوی بندے ہیں نینہ جیڑے کہنے دے رہے جی میں اگے لگنا ہے ان ابو جال کہنے دے جی ان میں اگے لگنا ہے سرکار دے فرمایا چاچا توں لگ جاؤ ان وادی زیبان آگئی ایک ایک منزل کر کے میں سمجھانے یا جانا ہے جتھے میں تھا گیا اوٹھے بس کر دے آنگے وادی زیبان آئی ان ابو جال لگے لگے داچی تے تک ہے جو میرے حال داچی پہ جائی لگا ہوں دے ان ابو جال جدو داچی تے داچی نو سپیڈ دے نال ٹوری جا رہے ہیں اگو یک دم ایک ساپ نکلیا کر دے ہیں ان ابو جال نے ساپو ویکھیا سواری بھی ڈر گئی تے ابو جال بھی ڈریا تے تھل لیٹ گیا دو پسلیاں دیا گئیاں ٹوٹ اینجے ہاتھ راکے نا تے اپنے غلام نو کہن دیا وہ پچھے پہ یا ہندے نے تے انہوں نا آن دا سی انہوں نا یا لیند دے حضرت عباس کیا لگے پتی جیہاں میں اکے لگنا آپ نے فرمایا چاچا اوہ خبیص ہکے یہ انہیں کو شرارت کرنی ہے تو اسی منو اکے ریند دو انہوں ابو جال نے پھڑیاں نے اینجے کر کے پسلیاں آقا تا ہونٹ آیا نا جدو مگرو تے ساپو فیر نکلیا کر دیا انہوں آقا نے جدو ساپوالے دیکھے میرے آقا و مولا آپ نے مسکرا کے فرمایا ماننانتا کونے تو آیا اصلی روپے کہ اندہ سونیاں میں ساپ نہیں میرا نا ہام ہے تے میں جنہ کہن لگا یاقا میں عبراہیم علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایتھے کہ میں آیا ہے کہ اندہ آقا میں بڑا شرار تھی تے بڑا شریر جن سا ایک دن میرا دل کیتا میں اللہ دی بارگاہ دے اندر توبہ کرا تے میں حضرت ابراہیم دے کھول گیا حضرت ابراہیم دے ہتاں دے ہاتھ ترے تے میں حضرت ابراہیم دے سامنے اللہ دے حضور توبہ کیتی تے ان حضرت ابراہیم دے سامنے جد توبہ کیتی میں ہاتھ پھڑے ہے حضرت ابراہیم دا آپ کھچ دینے میں چھٹدہ نہیں آپ کھچ دینے جینے کہیں گے میں چھٹدہ نہیں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہام ہاتھ کے انہیں چھٹدہ ہام کین لگا آقا میں ابراہیم علیہ السلام نو آگیا گناہ بڑے کہتے نے منو امید نہیں کہ توبہ نلبخش ہو جائے تُسی میرے نلبادہ کرو جنتا تے میں تو اڑا ہاتھ چھٹاں گا نبی باق علیہ السلام نو ہام کین لگا سونے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اُتشفات میک میں دانچارج میں نہیں اللہ دا یارے نام محمدے امت دا غم خوا رے سنیوں گال پوری سن کے اور منہوں نہیں پتا دوسری چیپی لانکے بیٹھے رہو تو اٹھ کے داد دوو میرے آقا نوحان کہنے لگائی آقا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا شفاعت میک میں دانچارج محمد رسول اللہ اوتھے جلا جا مکہ آئے گا مکیوں شام جائے گا آقا اوتندہ لے کے آج تک میں تھے دوہڑے راوہ بیٹھا میرے آقا دا انہیں ہاتھ پھڑے آو میرے آقا نوحان کہنے لگا سونے ہو جان دان دینے جب انہوں راب کو لو ماں فی لے کے داؤ گے انہیں کڑی میسرہ نے میسرہ نے فیر لال کتاب کڑی کندہ بی بی ساپ آئے تک کلمہ پڑھ کے جائے بی بی دو ہزار ہو گئے نہیں حضرات زیباکار میرے آقا دا کافلا چلیا میرے آقا مولا دا کافلا جدوں وادی زیبا نیچو چلیا میرے آقا دا کافلا ہوں اگلا پڑا ہو بیکھے آجے حضرات زیباکار ان کی میسرہ کی ویندہ ہر پاسے تھوپے ہر بندہ تھوپ تو بچاؤ واسطے کپڑے پیا لئے کسے نے اپنا سیر ٹکے آئے کسے نے اُتے کپڑا لے آئے حضرات زیباکار میسرہ کین دے لوگ کو میں بیکھے آجے جیڑی سواری تے اللہ دا یار سوارے اوہ سواری تے بدلانے چھانکے تے میسرہ نے لکھے آقا دے بی بے جتھو لگ گئے بدل چھانکر دے نے تین ہزار ہو گئے حضرات زیباکار میرے آقا دا کافلا یکے چلیا ان ابو جال کین لگا میں فیر کے لگنائے حضرات زیباکار ابو جال جدو یکے لگا اکیک پانی دا کھو مایا ابو جال نے اپنے نوکرا نو گیا پانی پر لاؤ تے اپنیاں سواریاں نویں پیاداو تے مشکاں ہی پر لاؤ حضرات جدو انہاں پانی پریا تے ابو جال نے آکھیاں کھو مور دے وہ کھو دے او تے مٹی پا دا وہ حضرات جدو کھو دے مٹی پا گئے خونوں کی تا بند تے ابو جال اپنے غلام نو کہن لگا میں لکھ کے بے جانا تے او توں کھو دے قریب آجا جدو یہاں کے او پانی منگن تے چیڑا بندہ یا کہ میں نو دسے گا محمد پانی پیا منگ دے میں انہوں ایک آزار درم دوانگا ان جنابے والا غلام ہو تھے بے گیا ابو جال لکھ گیا میرے آقا دا کافلا جدو یو تھے گری پہنچیا انہوں میں سرانے سیرتے کھے پائے میں سرانے سیرتے مٹے پائے کہنے پانی بھی مک گیا جے تے تھے خوئی انداز یا جو بھی نظر نہیں آندا آج خوئی پوری آگے آئے حضرات زبقار جدو میں سرانے سیرتے مٹی خاک پائے انہوں نے کیون پیاس مر جاوانگے حضرات زبقار میرے آقا نے فرمایا میرے آقا نے جا کے ایڈی ماری دس ہاتھ لمح دس ہاتھ چوڑا پانی دا چشمہ نکلایا میرے آقا نے فرمایا کافلے والے ہو پانی پیو آپ بھی پر لو اپنیاں مشکہ میں پھر لو اپنیاں سواریاں نویں پیا دیو آپ بھی پی لو ابو جہال تا نوکر دورتا ابو جہال کل گیا ابو جہال کہنے گا کی خوش خبری لے کے آئے ہیں آقے محمد نے پانی منگیا کہ نہیں منگیا انہیں کہا سردار انہیں تے چولہ مارنیاں بند کر دے اے کدے واس تے پانی بند کیتا ہی اے آئے آئے تھوکر ماریے پیر مگروں چکے آئے پانی پہلے نکلے آئے ہونے میں سرانے پھر کاپی کر لیکن دا بی بی جے ٹھوکر مارے تے پانی نکل آئے چار ہزار ہو گئے بس میں مقادنہ آخری ایک دو گال سن لو آقا دا کافلہ جا رہے آسی ملک شام ہونے میرے الوے کھو اے مکہ اے شام تے اے ایک پاڑی ہے اے پاڑی سمجھو اے مکہ اے شام اے پاڑی تے کافلے نے ہونا سی تے ایس پاڑی تو لنگ کے تے دوجہ پاسے میرے خیمہ سمجھا دیتا ہے کی خیال ہے کہ اے مکہ اے شام تے اے پاڑی تے پاڑی تے بیلکل ایتھے ایک مندرے اس مندر دے راہب دا نائے نستورہ مرضی ہے نا تو آڈی میں اس تو سادا کی کرا اے مکہ اے شام اے پاڑی اے تے راہب دا ما بہ دے راہب دا نائے نستورہ ہونے آقا دا کافلہ مکہ ہوں آ رہے ہیں پاڑی دے اے سپا سے جدو آقا دے کافلے نے چڑھنا شروع کیتا نستورہ راہب اپنے چھات دے اتے بیٹھے اپنے چیلے آنو کین دے اے لاغے لگو لاغے لگو تسی منو روز پوچھ دے سو کہ ایتر نو مو کر کے کی وین دے ہو میں تو انو دسیا نہیں سی آج دسان لگان جدہ انتظار پیا کرنا سانا منو امید آج جو ضرور آئے گا انو آقا جے پاڑی دے اے سپا سے تاں چڑھنڈے انے نستورہ راہب دا مندر اے سپا سے تھلے ان انہیں ایتروں بیٹھے کے بیٹھے آن دے منو امید دے ہو آج جی آئے گا انہیں کہ سردار کون کہ اندھے او ای جڑک قدی میرے استاد بہیرہ راہب کو لائی زی تے منو دس کے گیا زی ایک بار فیرو اے نا راہب تو ننگے گا اندھے او دن دا میں دیو ڈھیک تے دا انتظار پیا کرنا میرے آقا نے دروں چڑھنا شروع کیتا او دنوں نستورہ راہب دے چیلے کہ اندھے نے سردار تے انہوں پتا کے انجے لگے حضراتے زیبہ کار نستورہ راہب بولیا کہ اندھے او بیکھو ایک بدلی دا دو تائے وہ کسے کاف لے دے دے چھانکر دا بیاؤں دے کہ میں تراتے چپڑے ہیں جڑا یا لادا یار ہوئے گا جدروں لگے گا بدل چھانکرنگے ہوں سرکار دا کاف لائی درو چڑھیا یہ درو اینجی جدو توجہ ہے بھائی میں پہلکل سادہ ایدرو اینجی اتر رہے ہیں تے نستورہ کہاں رہاں گا اپنے چیلے آنوں میں غالص انہوں او جڑا روکھے نا سامنے اگلی نشانی میں سن لو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے زمانے دا روکھے زتون دا حضرت عیسیٰ نے دے نا لائی سی تو تے جدو آپ اٹھ کے چلے گئے تے آپ دے ہجرے چاہ سوک گیا تے لوگ کا پوچھیا اللہ دے نبی حراکتوں ہوئے گا تے اللہ دے نبی عیسیٰ نے کہیا میں عام نبی آن جدو سادہ امام آئے گا تے نستورہ کہن لگا اگلی نشانی سن لو جے تے لنگ جائے سدہ ان پھر سنو اے مکہ اے شام اے پاڑی اے نستورہ رہبدا مابد خانہ اے ای تھیک سی روکھ میں کہا بلکل سادہ کر دیتا ہے اے مابد خانہ ای تھیک سی روکھ نستورہ کہن لگا جے لنگ جائے سدہ تے سمجھیا جے اے او نہیں تے جے رات چھڑ کے تے درخت نال جا کے لائے نہ ٹو تے پھر سمجھیا جے اللہ دا بھی یارے ان میرے آقا جدو پاڑی اترے اینج اترے آپ نے فرمایا چاچے ہو مکہ دے سردار ہو میں سرا جی آقا حکم سردار کی کر یہ فرمایا میرے نال آو ذرا درخت کھولونا ہو کے آئیے تے ابو جال کے اندے لو جی دماغ خراب اگے شکل دبیر تے توپ لگیے تے درخت بھی سکایا تے چھام ہی کوئی نہیں تے سانو ادھر لے چلے سانو مارنا جے میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا محصر آئے نہ نکو محصر آئے کہن لگا جن نے آؤنے آؤ جن نے نہیں آؤنا مالکان دا حکم دال فے این میں دفعہ نہیں آکھے یا انہیں کہا جن نے آؤنے آؤ جن نے نہیں آؤنا مالکان دا حکم دال فے این ان سارے چوپ کر کے ٹو روپے آقا نے اینج کر کے لائی تو ایک شاکھ نکلی دو جی نکلی تی جی نکلی درخت نکیتی چھان نستورہ اپنے نوکرانو کہن دا پاج کے جاؤ اے نا نکا وہ اج دپیران دی روٹی ساڑے والوئیں اے ایتے گال جیڑی میں کرنی زی نستورہ کہن لگا دپیران دا کھانا ساڑے والوئیں حضرات میرے آقاو مولا دے کول اے چدو آئے نا نستورہ دے غلام دے آکے کہن لگے سردارو اج دکر ساڑے والوئیں تی ابو جال کی کہن دے اندہ اگے کدی انہیں پانی نہیں پوچھیا اگے اسی انہیں آتے آگے گوا کھڑکا آگے آنے آگے کوئی ہے تی پانی دے دو کسے انہیں سانو پانی نہیں پی آیا آجیا بڑا میر بانی جیڑا ٹکر کھوانڈے ہے حضرات میرے آقا نے فرمایا چاچیو تسی چلے جاؤ تی میں اٹھاں دی راکھی ایس رکھ دے کھولی پینا سارے آگے ٹکر کھان واز دے انہیں پلیٹاں لا دو دستر خان بچھا دو ابو جال آیا انہیں بویج کھلو دے کندہ او دخول آجا دو جا آیا کندہ لنگ جا تی جا آیا کندہ لنگ جا چوتھا آیا کندہ لنگ جا جلو سارے ہی لنگ گئے نا انہیں نظر ماری اس درخت والے حضرات نستورہ کہیں لگا اپنے نوکرانو خبردار انہیں ٹکر نہ دے آجے انہیں گو دستر خان چکلو انہیں گو پلیٹاں چکلو ابو جال کہیں دے او پائی یہاں دے سانو سدے نا جے سدے ہی دے سانو زلیل نہ کر انہیں کہے میں تو انہوں نہیں سدے جی دے لئی سدے ہے او آیا ہی نہیں انہیں کہے تو انہوں نہیں سدے جی دے لئی سدے ہے او آیا نہیں انہیں ابو جال کہیں دے کدے لئی سدے ہے کہیں دے جی دے سیرتے بدل چھان کر دے سلنا میں عوضے آن سے صدی ہے تُس ہی سارے میرے محبت بے جاگے بدلو سے روکھ دے اتے بے ایدہ مطلب بے تُس ہی آو رو آو رے